ہم آپ کے انتہائی شبے گزار ہیں میں آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سائر پاکستان کی امام کو بہت بہت غلی کی مبارک دیتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں افیت اور تھر کی امام بھٹو خاندان سے محبت کرتا ہے اس کا جواب آج میں دینا چاہتا ہوں وہ اسی ہی ہے کیونکہ میرا آپ سے اور آپ کا اس تھر پارکر کی امام سے نہ صرف پیپلز پارٹی بننے سے پہلے بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کا رشتہ ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ جب باٹ اتیدی سندھ کو بوننے سے حق کرنے کی جب باٹ اتیدی سندھ کو پاکستان کا حصہ بنانے کی تو سب سے پہلے شخص جو میدان میں کور پڑا تھا وہ بھی ایک بھٹو تھا وہ بھئی آر میں ہی آپ کے پڑھنانا سرشاہ نواز بھٹو تھے جب وہ اپنے مشن کو آگے لے کے دھرپا کر پہنچے دونوں نے رانہ آج انسین سے ساوال کیا کہ رانہ مجھے بتاؤ تھرکی عوام کیا کہتی ہے رانہ نے کہا تھرکی عوام کہتی ہے کہ وہ اور اسی ہی سندھی یہاں اہیں پچھے ہندو ہیں کہ پہلے ہم سندھی ہیں اور پھر ہندو ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جب دونوں دیشوں کے بیچ میں مائیگریشن بروچ پہ تھی تو یہ کھٹا جس کے اندر 75% ہندو مستا ہے اس میں صرف 3% مائیگریشن ہوئی جب بات آئی انیس سو ہیتہ تک کی جنگ کی دھڑی کی اور بنجھوری کے تحت بھگووں کو مائیگریٹ کر کے اندیا جانا پڑا تو وہ زلفکارہی بھوٹو ہی تھے جنہوں نے اپنے ایم پی ارانہ چندر سنگھوں کا کہ رانہ جاؤ اور ان کو واپس لے کے آؤ وہ اس دھرک کے وارث ہیں اور میں انہیں بسا ہوں گا جب یہ پیغام بھوٹو صاحب ہندوستان لے کے گئے اور لوگوں کو قرآن صاحب لے کے گئے اور لوگوں کو بتایا تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے لگاتے واپس آئے تو در آپ کا عشوہ دیکھیں جو لوگ واپس آئے تھے انہیں سب سے زیادہ کمیٹی بیگوائر کمیٹی تھی قدرت کا قیشمہ دیکھیں کہ جس قوم کو بھوٹو صاحب نے آ کے بسایا اسی قوم سے بے نظیر صاحبہ نے ڈاکٹر کھٹو بھر کی صورت میں ایک ہیرہ ترشہ اور نہ صرف صوبائی وفاقی پر سینٹ کے اندر بھی بیراج مہر کیا اور جب بات آئی آپ کی تو ہمارا بھی خوشی سے دل دگنا ہو گیا کیونکہ آپ نے بھی وہی کیا جو آپ کے بزرگوں نے کیا آپ نے بھی اسی کمیٹی کے ہاتھ دی کی انجنر گیان جن کا حق تھاما اور سینٹ کی کچھ سی پر بیراج مہر کر دیا لوگ کہتے ہیں جو سن کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت محفوظ نہیں بہت ظلم ہے اقلیت پہ میں میڈیا کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ذرا کیمرہ کی آنکھ پیچھے کریں اور مجھے بتائیں کہ کونسی مسلمان کی کون ہے جو ہاتھ ہو دی کہ رنگ میں رنگ رکھتے ہیں نہیں آ رہی یہ دعا اینڈ ڈھاٹیاں وہاں سب پچھا دو کہ جہاں ہی خوش ہو جہاں ہی پاکستان سے محفت کر ہوتا تو زور سنگیا جیئے بھٹو فیصلہ ہو چکا ہے جواب مر چکا ہے آنکھ کے مرے پس اتنا ہی کہوں گا کہ بوٹو صاحب جب تک آپ کی صورت میں ہمارے پاس اس ملک کے اندر لیڈرشپ موجود ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتی ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیئے بھٹو چھے پاکستان